اسلام علیکم لسنس آئیے جنگل سٹوریز کے عنوان کے تحت ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے چمپاوت کی آدم خور شیرنی اور اس کے مصنف ہیں مقبول چانگیر تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ انیس سو سات کا ذکر ہے میں چمپاوت کے آدم خور کی سرکوبی میں لگا ہوا تھا کہ زلہ المولا کی مشرقی سرحدوں پر ایک آدم خور چیتے کے بارے میں کچھ خبریں سننے میں آئیں اگر یہ خبریں صحیح تھی تو ان کے مطابق اس وقت تک یہ چیتہ تقریباً چار سو افراد کو ہڑپ کر چکا تھا حتیٰ کہ المولا کے مشرق میں جس قدر گاؤں اور بستیاں آباد تھیں ایک اکر کے ویران اور اجار ہو گئیں مجھے بعد میں پتا چلا کہ چیتے کی ان ہلاکت خیز اور کون آشام سرگرمیوں کے بارے میں ہاؤس آف کومنز میں سوالات بھی کیے گئے تھے اور اخباروں نے خاصا شور اغل مچایا تھا کہ ابھی تک یہ درندہ مارک کیوں نہیں گیا وغیرہ وغیرہ گورنمنٹ کی ریکارڈ میں انیس سو پانچ سے پہلے کماؤ کے علاقے میں کسی آدم خور کا ذکر نہیں ملتا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ آدم خوروں کی سرگرمیاں محدود تھی یا وہ بہت سے زیادہ افراد کو ہڑپ کرنے کے بعد تبای موت مر جاتے تھے اور اس طرح خلق خدا کو ان سے نجات مل جاتی تھی لیکن چمپاوت کے آدم خور کے بعد جب یہ چیتہ نمودار ہوا اور ان دونوں درندوں نے مجموعی طور پر آٹھ سو چھتیس افراد کو نکل لیا تب گورنمنٹ کے کانوں پر جون رہیں گی لیکن خوب کام اس معاملے میں قطعی بیبس اور لاچار تھے کیونکہ آدم خوروں سے نبٹنے کا ان کے پاس پیشاور شکاریوں کے سوا کوئی ذریعہ نہ تھا چنانچہ بھاری انام مقرر کیے گئے بہت سے لوگ انام حاصل کرنے کے لالچ میں آئے لیکن جا کے بعد دیکھ رہے آدم خوروں کے پیٹھ کا اندھن بنتے چلے گئے اس کی بڑی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سب شکاری کماؤ کے علاقے ایتگیت کے جنگلوں اور پہاڑوں سے کتن ناواقف تھے کسی آدم خور سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شکاری اس علاقے کے چپے چپے سے آگا ہو علمولہ کے کمیشنر کی طرف سے اس مضمون کا ایک خط مجھے ملا تو میں نے یہ کہا کہ میں پہلے چمپاوت کے آدم خور سے نبٹ لوں اس کے بعد پھر اس جیتے کی پاری آئے گی اتنے وسیع اور اس علاقے میں بیعق وقت دو آدم خوروں کا مقابلہ میرے بس کی بات نہ تھی چمپاوت کا آدم خور جب اس علاقے میں نمودار ہوا اور اس نے آدمیوں کو بے در ایک ہڑپ کرنا شروع کیا تو ہر طرف ہاں ہاں کار مچ گئی حتیٰ کہ اس کے ظلمات ستم کی خبریں حکامِ آلی مقام کے بگلوں تک پہنچیں اور انہوں نے آدم خور کی سر پوبی کے لیے پیشور شکاریوں کی خدمات حاصل کی پھر علمولہ کی فوجی مرکس سے گورکہ سپائیوں کی ایک پلٹن بھی روانہ کی مگر آدم خور کابو میں نہ آیا اور آدمیوں کو بدستور چٹ کرتا رہا میں ان دنوں میلانی کے علاقے میں اپنے دوست ایڈی نوز کے ساتھ مٹرگشت کر رہا تھا ایک روز ایڈی ہی کی زبانی اس آدم خور کا قصہ سننے میں آیا اور اس نے بتایا کہ اس نے کماو کی جنگلوں میں اسے حالات کرنے کا پیڑا اٹھایا لیکن تین مہینے کی جان توڑ جتو جہت کے بعد آدم خور کو ماننا تو در کنات اس کی پرچھائیاں بھی نہ دیکھ سکا آخر ناکامی کا اعتراف کر کے واپس چلا گیا اس آدم خور کے بارے میں تفتیش کے بعد مجھے جو باتیں معلوم ہوئیں ان کے مطابق وہ نیپال سے تقریباً دو سو افراد کو ہڑپ کر کے کماو میں داخل ہوا تھا اور پھر چار سال کے عرصے میں کماو کے اندر مزید دو سو چونتیس افراد کو کھاپی کر برابر کر دیا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو آدم خور اتنی بڑی تعداد میں انسانی جانوں کو لکمہ بنا چکا ہو اس کی ایاری خونخاری اور نٹرپن کا کیا عالم ہوگا ادھر ادھر کی سیر کرنے کے بعد جب میں نینی طالب واپس آیا تو ایک روز ڈپٹی کمیشنر مسٹر برٹ مجھ سے ملنے آئے آدم خور کی ان قاتلانہ سیدرمیوں کے باعث وہ سخت پریشان اور حراسہ تھے کیونکہ انہی کے علاقے میں یہ قیامت برپا تھی انہوں نے مجھے تفصیل سے تمام حالات سنائے اور بادہ لینا چاہا کہ میں پہلی فرصت میں اس کا قصہ ختم کرنے کے لئے قدم اٹھاؤں گا میں نے ان سے کہا کہ اگر میری دو شرطیں مان لی جائیں تو میں بادہ کر سکتا ہوں بتائیے اگر میرے امکار میں ہوا تو دو چار کیا آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں پہلی شرط یہ ہے کہ گورنمنٹ نے آدم خور کو ہلاک کرنے کے سلسلے میں انہوں کا جو اعلان کر رکھا ہے اسے فوراں منصوب کر دیا جائے دوسری شرط یہ ہے کہ اس وقت جو پیشاور شکاری آدم خور کے تاقب میں لگے ہوئے ہیں ان سب کو جنگل سے واپس بھلا لیا جائے اور جب تک میں نہ کہوں کسی کو جنگل میں گھسنے کی اجازت نہ دی جائے میں آج ہی آپ کی یہ شرطیں گورنمنٹ کو بھیجوا دوں گا اور مجھے یقین ہے کہ انہیں مان لیا جائے گا مسٹر برثل نے کہا بہرال آپ تیار رہیے میں ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو آدم خور کے بارے میں خبر بھیجوا ہوں گا کہ اس نے اپنا اگلا شکار کہاں کیا ہے ایک ہفتے سے پہلے ہی مجھے اطلاع پہنچ گئی کہ گورنمنٹ کو میری دونوں شرطیں منصور ہیں اس کے ساتھ ہی ڈپٹی کمیشنر نے کاغذ کے ایک پرزے پر لکھا تھا پالی کے مقام پر آدم خون نے ایک عورت کو مات ڈالا ہے فوراں پہنچو یہ گاؤں دی بھی دھورت کے اور دھونہ گھاٹ کے درمیان واقع ہے میں نے جلدی جلدی ضروری سامان پدھائیا چھے آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور اگلے ہی روز اللہ صبح اپنی مہم پر روانہ ہو گیا پہلے ہی دن ہم نے سترہ میر کا فاصلہ دیکھ کیا اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے دھاری کے مقام پر پہنچ گئے صبح پھر سفر شروع ہوا مرنولا پہنچے اور رات دی بھی دھورا میں کاتی اگلی روز شام پالی میں داخل ہو گئے وہاں پتہ چلا کہ عورت کو پانچ روز پہلے آدم خون نے ہلاک کیا تھا جب میں اپنے آدمیوں سمیت گاؤں میں داخل ہوا تو ہر طرف سرناٹہ تاری تھا سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی اور گاؤں کی جھوپڑیوں اور کچھے مکانوں کے سب دروازے بند تھے لیکن چند آوارا گدھے مریلسی گائیں اور کتے وغیرہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے نظر آتے تھے آدم خون کی دہشت چپے چپے پر برس رہی تھی میں نے ایک جگہ سامان رکھوایا خیوان نصد کروا کے آگ جلوائی اور کیتلی میں چائے کے لیے پانی چڑھا دیا تھوڑی دیر بعد مکانوں اور جھوپڑیوں کے ایک کا دکھا دروازے کھلنے لگے اور عورتیں مرد بچے باہر نکلتے دکھائی دیئے چند منٹ بعد پورا گاؤں جس کے آبادی پچاس ساٹھ افراد پر مشتمل تھی میرے گز کھیرہ ڈالے کھڑے تھے گاؤں کے بٹھے نمبرتان نے روتے ہوئے کہا صحاب پانچ دن ہو گئے ہیں یہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں آدم خور کے ڈر سے کوئی باہر نہیں جاتا کیونکہ راتوں کو اس کے بولنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور کئی بار وہ گاؤں والی سڑک پر چلتا پھرتا دکھائی دیا ہے ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہونے والی ہیں اور ابھی فصل کی کٹائی کا کام باقی ہے خبراؤں مت میں اسی آدم خور کی تلاش میں آیا ہوں آج رات میں ایک گاؤں کے باہر بیٹھوں گا اور اگر وہ آیا تو اسے کولی مار دوں گا یہ کہہ کر میں نے لوگوں کو ہینڈی مارٹینی رائفل دکھائی ان بیچاروں میں سے اکثر ایسے تھے جنہوں نے اس سے پہلے رائفل دیکھی نہ تھی وہ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے شاید وہ مجھے پاگل سمجھ رہے تھے لیکن جب میرے ساتھ آنے والوں نے انہیں سمجھایا اور تلاسہ دیا تو وہ قدر مطمئن نظر آنے لگے مگر پھر بھی کچھ لوگوں کے چہروں پر پھیلی ہوئی حیرت سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں مجھ پر کچھ شک ہے میرے لئے گاؤں کے نمبردار نے اپنے گھر ہی میں ایک چھوٹا سا کمرہ خالی کر دیا میں نے سامان باہر سین میں رکھوایا اپنے آدمیوں کو ہدایت کی کھانا وغیرہ کھا کر کمرے کے اندر سو جائیں اور دروازہ بند کر لیں دو گھنٹے بعد کھانا کھا کر میں نے رائفل سمالی اور گاؤں میں کھومنے پھرنے کے لئے نکلا آسمان پر بارہ یا تیرہ تاریخ کا چاند چمک رہا تھا اور میں اس کی تیز روشنی میں دور تک کا منظر بخوبی دیکھ سکتا تھا جس سڑک پر آدم خور مٹر گشت کرتا تھا اس کے قریب میں ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر پیٹ گیا چاند کی روشنی میں سڑک خاصی دور تک نظر آتی تھی لیکن دائیں پائیں گھنے درختوں کی شاخیں اور پتوں کے سائے زمین پر پڑ رہے تھے اور جب خواہ کی زوردار جھونکوں سے یہ شاخیں اور پتے جنبش کرتے تو ان کے سائے میں عجیب سی حرکت پیدا ہوتی بعض وقت تو مجھے کیوں نظر آتا جیسے کئی درجن شید میرے عرق کے دائیں پائیں دبے پاؤں چل رہے ہیں رات آہستہ آہستہ بھیگتی رہی اور سردی میں اضافہ ہوتا گیا حتیٰ کہ میرے دانت بجنے لگے آدم گور کا کچھ پتا نہ تھا اور نہ کسی اور جانور کے بولنے کی آواز سنائی تھی صبح کاظب کے آسان نمودار ہوتے ہی میں اپنی جگہ سے اٹھا گاؤں کے اندر آیا نمبردار کی اس مکان میں جہاں میرے آدمی سو رہے تھے خدراتوں کی آوازیں گونچ رہی تھی میں نے خود ہی آگ جلا کر اپنے آپ کو گرم کیا اور پھر علاؤ کے نزدیک ہی لیٹ گیا آنکھ کھلی تو دھوپ چاروں طرف پھیل چکی تھی میرے ساتھیوں نے کہا کہ اس طرح کھلے آم سو جانا سخت غلطی ہے ممکن ہے کہ آدم خور آ جاتا اس لئے مجھے اتیار سے کام لینا چاہیے میں نے جواب دیا میں تو اسی کے لئے یہاں آیا ہوں اچھا ہوتا اگر وہ آ جاتا دو ہی صورتیں ممکن تھی یا وہ مجھے کھا لیتا یا پھر میں اسے مارڈ ڈالتا ناشتے سے فارغ ہوا تو نمبر دار میرے پاس آیا اور کہنے لگا صحاب اگر تکلیف کر کے ہمارے ساتھ چلیں اور بندوق لے کر قریب کھڑے رہیں تو ہم اپنی فصلیں کاٹ لیں لوگ آدم خور سے بہت ڈرتے ہیں وہ کسی بھی طرح ادھر کا رخ نہ کریں گے اور فصل ضائع ہو جائے گی ٹھیک ہے آدمیوں سے کہو کہ فصل کاٹنے کیلئے چلیں میں تمہارے ساتھ رہوں گا پوراں ہی سب لوگ اپنے اپنی دراتیاں سمال کر آگئے ان کے مختصر سے کھید گاؤں سے کچھ فاصلے پر تھے اور اگر سب چاہتے تو مل جل کر فصل کاٹ سکتے تھے مگر آدم خور کی دہشت ان بیچاروں پر اس بری طرح مسلط ہو چکی تھی کہ پتہ بھی کھڑکتا تو بدک جاتے بہرحال آدھے گھنٹے کے اندر اندر فصل کٹنی شروع ہو گئی میں اپنی بھری ہوئی رائفل لیے ان کے قریب ٹہلتا رہا شام تک یہ لوگ انتہائی محنت اور مشکت سے کام کرتے رہے اور پانچ کھیتوں کی تیار شدہ فصل کاٹ لینے میں کامیاب ہو گئے ابھی دو کھیت اور باقی تھے ان کے بارے میں نمبردان نے کہا کہ یہ کام کل ہو جائے گا میں رات بھر کا جاگہ ہوا تھا اور دن بھر ان لوگوں کے ساتھ کھیتوں پر پیرات دیتا رہا اس لیے سرے شام ہی آنکھیں نین سے بند ہوئی جاتی تھی بگر میں اپنے فرض سے غافل ہونا نہیں چاہتا تھا چنانچہ میں نے کہوے کے تین کپ پیئے کھانا کھایا اور جب چاند آسمان پر پوری آب اتاب سے چمکنے لگا تو گاؤں کے گلد و نوا کا چکل لگانے نکل کھڑا ہوا میرے ساتھ آنے والی چھے آدمیوں نے جو معمولی اجرت پر میرا سامان اٹھانے یا پیغام لے جانے کا کام کرتے تھے میرے ساتھ جنگل میں جانے کا ارادت ظاہر کیا ان کا خیال تھا کہ اگر میں اکیلہ گیا تو آدم خور مجھے مارٹا لے گا لیکن میں نے انہیں سمجھا بجا کر وہیں رکنے کی ہدایت کی اور سختی سے کہا کہ میں اپنی حفاظت بخوبی کر سکتا ہوں اور آسانی سے آدم خور کا لکمان نہیں بنو کا وہ میرے پارے میں فکر مند نہ ہوں کہنے کو تو میں نے یہ الفاظ کہہ دیئے تھے لیکن سچ پوچھئے تو خود میرے دل پر بھی آدم خور کی حیبت آہستہ آہستہ اثر کر رہی تھی نوجوانی کا زمانہ تھا اور زندگی کا یہ پہلا اتفاق تھا کہ میں کسی آدم خور سے دو دو ہاتھ کرنے نکلا اور آدم خور بھی ایسا جو گزشتہ چار برسوں میں سیکلوں افراد کو ہڑپ کر چکا تھا اور جس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلتا تھا کہ وہ جوان ہے یا بڑھا نر ہے یا مادہ ضروری تھا کہ میں آدم خور کے پیروں کے نشان دیکھوں اور یہ معلوم کروں کہ وہ شہر ہے یا شہر نہیں تاکہ اس کی فطرت کے مطابق اپنا منصوبہ بناوں دن گزرتے گئے میرے آنے سے پالی کی لوگوں کو خاصی تقویت پہنچی اور وہ آزادی سے گاؤں کے اندر چلنے پھرنے لگے لیکن جب میں ان سے کہتا کہ گاؤں سے پاہن نکل کر مجھے وہ جگہ دکھائیں جہاں آدم خور نے عورت کو ہلاک کیا تھا تو وہ کانوں پر ہاتھ دھر کر صاف انکار کر جاتے اور کہتے نہ صاحب ہم وہاں نہ جائیں گے کیا خبر وہ اچانک آ جائے اور ہم میں سے کسی کو پکڑ کر بھاگ اٹھے وہ آئے گا تو میں اسے اس بندوق سے مارڈ ڈالوں گا میں کہتا اور اگر آپ کی بندوق اس وقت نہ چلی تو پھر ان میں سے کوئی پوچھتا پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کئی صاحب لوگ بندوق کے لے کر آئے لیکن کسی سے کچھ نہ ہوا اب میں نے سوچا ان سادہ لوگوں کو اپنی رائفل کے جوہر دکھانے ہی پڑھیں گے چنانچہ ایک روز اللہ صبح میں نے ان سے پوچھا کہ پہاڑی بکرہ کس طرف ملتا ہے میں ایک دو بکرے ماننا چاہتا ہوں بکرے تو وہاں ان دو پہاڑوں پر بہت ہیں مجھے بتایا گیا اور پھر کئی آدمی اس لائلت میں کہ گوشت ملے گا میرے ساتھ جانے پر رضا مند ہو گئے میں نے صرف تین جوان اور ہٹے کٹے آدمی چنے اور نمبر دار سے کہا کہ اگر ان لوگوں کو گوشت کی ضرورت ہے تو میں روزانہ ایک دو بکرے مار کر لے آیا کروں گا جناب ہم لوگ ہندو ہیں اور ہمارے ہاں کئی ذاتیں ہیں اس نے کہا پر رمن لوگ تو گوشت چھوٹے بھی نہیں بعض خطری اور شودر کھاتے ہیں انہی کا پیٹ بھر جائے البتہ ان بکروں کی کھا لیں آپ مجھے دے دی جگہ میں انہیں منڈی بیچ کر آؤں گا میرا کچھ بھلا ہو جائے گا اچھا تو میں ایک گھنٹے کے اندر اندر تین بکرے مار کر لاؤں گا یہ گاؤں دراصل ایک بہت بڑے پہاڑی سلسلے کے اوپر واقع تھا جو شرکن غربن دور تک پھیلتا چلا گیا تھا شمال کی جانب لمبی لمبی سرسب ڈھلوانے تھی اور یہیں وہ پہاڑی بکرے ملتے تھے اگرچہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ ڈھلانے قریب ہی ہیں تاہم ایک میل چلنے کے پاوجود فاصلہ اتنا ہی رہا تو مجھے اس فرعب نظر پر سخت حیرت ہوئی میرے تینوں ساتھی آگے آگے چل رہے تھے اور گہرے نظروں سے دائیں بائیں اور سامنے پہاڑی بکروں کو تلاش کرتے جاتے تھے آخر تلاش بسیار کے بعد چند بکرے لمبی خاص کے اندر حرکت کرتے نصر آئے میں نے ان آدمیوں کو ایک طرف ہٹ کر کھڑے رہنے کی ہدایت کی اور خود آگے پڑا ایک کبھی حکل بکرا جو اس مستصر سے خاندان کا سرورہ دکھائی دیتا تھا اپنے بڑے بڑے کان ہلاتا ہوا خاص چل رہا تھا میں نے نشانہ لیا اور لب لبی دبا دی طاقتور رائیفل کا دھما کا پہاڑی علاقے میں خوب گونجتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے توف چل گئی ہو بکرے نے کلابازی کھائی اور وہیں ٹھیر ہو گیا میرے ساتھیوں نے خوشی کا نعرہ لگایا میرا وہ بکرے کا درمیانی فاصلہ دو سو گز سے بھی زیادہ تھا اور اتنی دور سے ایک ہی گولی میں بکرے کو گرا لینا ان کے لئے حیرت انگیز کرشما تھا میں نے فاتحانہ نکاحوں سے ان کی طرف دیکھا صاحب آپ نے تو کمال کر دیا ایک ہی نشانے میں بکرہ گر گیا دیکھتے جاؤ میں آدم خور کو بھی ایک ہی گولی میں اسی طرح گرا ہوں گا میں نے کہا بڑے بکرے کو گرتے دیکھ کر دوسرے چھوٹے بکرے ادھر ادھر بھاگ اٹھے میں نے یک کے بعد دیگرے دو فائر کیے اور مزید دو بکرے ڈھیر ہو گئے اب میں نے سنوبر کے ایک درستے ٹیک لگا کر پیٹھتے ہوئے کہا جاؤ تم لوگ وہ بکرے اپنے اپنی پیٹ پر لات کر گاؤں میں لے جاؤ میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قدرت میرا ساتھ دینے پر رضا مند تھی کیونکہ یہ قطعی اتفاق تھا کہ تین گولیوں میں تین بکرے یوں چپ چاپ ڈھیر ہو گئے تھے ونہ یہ جانور ایسا چالاک اور پھرتی لاہے کہ ذرا کھٹکا ہوا اور تیر کی طرح غائب اب ان لوگوں کی دلوں سے آدم خور کا رہا سہاڈر بھی نکل جائے گا جب میں گاؤں پہنچا تو سب نے مجھے کھیل لیا اب ہر شخص مطمئن اور خوش نظر آتا تھا صاحب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ آپ بڑے پکے نشانچی ہیں ایک شخص نے کہا آپ ضرور آدم خور کو مارڈ دالیں گے یہی تو میں بھی کہتا ہوں دوسرے شخص نے کہا اور میں اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا کیونکہ یہ وہی آدمی تھا جس نے مجھ سے صبح جرہ کرتے ہوئے میری رائفل کے چلنے یا نہ چلنے پر شک کا اظہار کیا تھا دوپیر کو کھانے سے فارغ ہوا تو نمبردار میری سامنے کھڑا تھا کہنے لگا آپ نے پوچھا تھا کہ آدم خور نے اس عورت کو کس جگہ مارا تھا میری کی آدمی آپ کو وہ جگہ دکھانے لے جائیں گے لیکن مہربانی کر کے ان کا خیال رکھنا اور ہاں صاحب اگر آپ کو اس عورت کی کھوپڑی یا جسم کا کوئی حصہ پڑا مل جائے تو اسے اٹھا کر ان آدمیوں کو دے دینا ہم نے ابھی تک اس کا کریا کرم نہیں کیا ہے ان لوگوں کا قائدہ تھا کہ اپنے مردے کو آگ میں چلاتے تھے لیکن جشت کو آدم خور اٹھا کر لے جاتا تھا اس کا کریا کرم بھلا کیسے کرتے اس لئے اس کے ہڈیوں کی تلاش میں رہتے تھے اور اگر انہیں اس کے ایک آج چھوٹی بڑی ہڈی مل جاتی تو اسے جلا کر رسم پوری کر لیتے چنانچہ میں نے بادا کر لیا کہ مرنے والی عورت کی اگر ہڈیاں دکھائی تھی تو ضرور اٹھا لاؤں گا جنگل کی زندگی کے مخصوص اشارے اور علامات ہیں یہاں پرندوں اور چرندوں کے علاوہ ہر شجر اور خجر زبان حال سے کچھ کہتا ہوا نظر آئے گا حتیٰ کہ گھاس پوس کے تنکے اور خوشک پتے بھی زرائن کے قریب تو جائیے دیکھئے کہ وہ کیا کہتے ہیں شکاری ایسے مواقع پر جبکہ وہ جنگل میں کسی جانور کو تلاش کر رہا ہے اگر اپنے ہوا سے خمسہ تیز نہیں رکھتا اور ارگر سے اٹھنے والی ہلکی سے ہلکی آخڑ سرسرہ ہٹ یا بدبو میں تمیز نہیں کر پاتا تو سمجھ لیجے کہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے اگر وہ جان کی سلامتی چاہتا ہے تو اسے جنگل سے نکل جانا چاہیے اپنے رہنماوں کی مئیت میں جب میں اس مقام پر پہنچا جہاں آدم خون نے عورت کو ہلک کیا تھا تو سرسری جائزے ہی سے معلوم ہو گیا کہ یہ حصہ کس طرح پیش آیا ہوگا میں جس مقام پر کھڑا تھا وہ دو پہاڑی دروں کے درمیان واقعے ایک تنگ بادی تھی جس کے ایک جانب گہری ڈھلان دور تک چلی گئی تھی اور ایک جانب حصہ بلندی پر لمبی خانس اور گھنے درک کھڑے تھے وہ عورت اس طرف صرف خوشک پتے جمع کرنے آئی تھی لیکن پیچاری کو معلوم نہیں تھا کہ آدم خور اس کی تاک میں ہے عورت درخت پر چڑی تاکہ شاکھوں کو ہلا کر پتے نیچے گرائے اور جب وہ اس کام سے فارق ہو کر درخت سے نیچے اتر رہی تھی تو آدم خور چپکے سے وہاں آیا اس نے پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر اپنا اگلا پنجہ آگے پڑھایا اور عورت کی ٹانگ پکل کر اسے درخت سے خسیٹ لیا میں نے اس درخت کے گرد جمع ہوئے خون کے سیاہ دھپے بھی دیکھے ان دھپوں کے ساتھ ساتھ آدم خور کے پیروں کے نشان بھی نمائیا تھے انہیں دیکھ کر مجھے اتمنان ہوا کہ مقابلہ کس سے ہیں میری حریف ایک آدم خور شہنی تھی درخت کے قریب کی زمین کا بقور جائزہ لینے سے معلوم ہوا کہ شہنی نے اپنی شکار کو لے جانے کے لیے خاصی جتو جہود کی تھی کیونکہ گھاس اتنے دن گزرنے کے بعد بھی کچھلی ہوئی نظر آ رہی تھی اور جا بجا خون چما ہوا تھا کچھ فاصلے پر عورت کے خون آلود کپڑوں کی دھچیاں بھی پڑی ہوئی مل گئیں شہنی اس قدر بھوکی تھی کہ اس نے زیادہ دور جانا بھی کوارہ نہ کیا اور وہیں جھاڑیوں میں بیٹھ کر اسے ہڑپ کر لیا آدم خوروں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ اپنی شکار کی کھوپڑی ہاتھ اور پیر نہیں کھایا کرتے یہ بات بالکل غلط ہے میں نے خود دیکھا ہے کہ اگر آدم خور بھوکا ہو تو شکار کی جسم کا کوئی حصہ حتیٰ کہ کھوپڑی بھی باقی نہیں چھوڑتا اور یہاں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی میں نے عورت کی کھوپڑی اور جسم کے بچے کچھ اعظہ تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر بے سوت صرف ٹخنوں اور گھٹنوں کی چند ہٹنیاں دستیاب ہوئیں جنہیں میرے ساتھیوں نے نہایت احترام سے اٹھایا اور ایک صاف سترے کپڑے میں لپیٹ لیا شینی کے پیروں کی نشان دیکھتا بھالتا میں اس تنسیب وادی کے اندر چلنے لگا جو جھار جھنکار سے اٹی پڑی تھی میں نے اپنے ساتھیوں کو ایک اونچے درخ پر چڑ جانے کا مشورات کیا کیونکہ اب مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ آدم خور شینی ہے اور وہ دن کے وقت اپنے شکار پر حملہ کرتی ہے ایک اور بات جو اس وقت ذہن میں آئی یہ تھی کہ شینی نے اب تک جتنے افراد کو حلق کیا ہے ان میں زیادہ تعداد ان عورتوں کی ہے جو جنگل میں لکڑیاں چننے یا گھاس پوس جمع کرنے چاہتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتوں پر حملہ کر کے انہیں پکڑے جانے کی عادی ہے شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورت بہت جلس خوف زدہ ہو جاتی ہے اور زیادہ مضاہمت نہیں کرتی آدم خود شینی کی اس عادت اور فطرت پر غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے بھی یہی حربہ آزمانہ چاہیے میں پاپس آیا میرے دونوں ساتھی درخت پر بیٹھے میری ڈاعت دیکھ رہے تھے انہیں ساتھ لے کر گاؤں میں پہنچا ہٹیاں دیکھ کر اس عورت کے رشتے دار رونے پیٹنے لگے اور کریہ کرم کی تیاری کرنے لگے اور میں نمبردار کے پاس جا بیٹھا اس کی زبانی شینی کے جتنے واقعہ سننے میں آئے ان سب میں شکار عورتیں تھیں یا کم عمر لڑکیاں شینی نے کسی مرد پر ابھی تک حملہ کرنے کی جرت نہ کی تھی نمبردار نے ایک لرزہ خیز قصہ سنایا جو میں اپنے الفاظ میں درج کرتا ہوں کاؤں سے ذرا آگے بڑی سلک کے ساتھ ہی ایک شخص اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا ایک روز اس کی بیوی اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ گھانس کارٹ نے نکلی وہ دونوں پہاڑی کی اوپر ایک چکہ دھناتی سے گھانس کارٹ رہی تھی اور آپس میں ہسی مزاق کی باتیں بھی کرتی جاتی تھی یقایت آدم خورد شینی ایک طرف سے نمبردار ہوئی اسے دیکھ کر دونوں بہنیں اتنی دہشہ زدہ ہوئیں کہ حرکت بھی نہ کر سکیں شینی اتمنان سے اوپر آئی بڑی بہن کو ایک ہی حملے میں نیچے گرایا اور موہ میں دبا کر جب چلنے لگی تو چھوٹی بہن کو یک لکت ہوش آیا وہ چیختی چلاتی آگے بڑھی اور دنانتی سے شینی پر حملہ کر دیا اس نے بہن کو بچانے کیلئے اپنی جان خطرے میں ٹال دی شینی نے رکھ کر اپنا شکار ایک چٹان پر ڈالا اور دنانتی کے بار بچاتی رہی اس نے چھوٹی بہن پر حملہ نہیں کیا صرف قرراتی اور گرچتی رہی وہ اگر چاہتی تو پنجے کی صرف ایک ہی زرک سے چھوٹی بہن کو بھی خون میں نیلا سکتی تھی لیکن شکار ہاتھ آ جانے کے بعد اس نے ایسا نہیں کیا چھوٹی بہن کی نظروں کے سامنے بڑی بہن خون میں لطپت چٹان پر پڑی چیخ رہی تھی مگر اس کا چیخنا بے سوت تھا کیونکہ گاؤں والوں تک اس کی آواز نہیں پہوچ سکتی تھی اور پہنچ بھی جاتی تو لوگ اس کی مدد کو ہر کس نہ آتے چھوٹی بہن صدمے سے غش کھا کر گر پڑی تو شہنی نے پھر بڑی بہن کو موں میں تبایا اور سرک سے اتر کر اسی تنگ بادی میں داخل ہو گئی جہاں پہلے بھی اس نے کئی عورتوں کو ہلاک کیا تھا اس حادثے کے تھوڑی دیر بعد اتفاق سے اس عورت کا خامند واپس آیا جسے شہنی پکڑ کر لے گئی تھی اس نے اپنی ساری کو وہاں بے ہوش پڑے دیکھا اور پھر خون کے بڑے بڑے دھپے بھی اسے دکھائی دیئے تو وہ گاؤں کی طرف دھوڑا سب کو معجرہ سنایا مگر کوئی شک شہنی کا تاقب کرنے کے لیے رضا مند نہ ہوا انہوں نے اس شک کو تسلی دی اور کہا کہ بھابان کی مرضی ہی ایسی تھی اب کچھ نہیں ہو سکتا تمہاری عورت تو مر بھی چکی ہوگی فغیرہ فغیرہ چھوٹی بہن کو ہوش تو آ گیا لیکن بڑی بہن کی موت کے صدمے سے اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی میں خود اس عورت سے ملا اور رائیفل دکھا کر سمجھانے کی کوشش کی کہ فکر نہ کرو میں شہنی سے تمہاری بہن کا بدلہ ضرور لوں گا میرا یہ اشارہ وہ سمجھ گئی لیکن فورا نہیں اس کے چہرے پر سرخی چھا گئی اور آنکھیں چمک اٹھیں پھر وہ دفتن جھکی آج ازانہ انداز میں میرے پیر دونوں چھوے اور ہاتھ جوڑ کر کھڑی رہی اس کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں چلا آیا آدم خود شہنی کی تلاش میں میں نے پالی اور اس کا نواہی جنگل پہاڑیاں درے اور گھاٹیاں سب چھان مارے مگر اس کا ٹھکانہ معلوم نہ کر سکا ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہ ایک مرتبہ انسانی شکار کرنے کے بعد دوبارہ اس کی لاش پر نہ آتی تھی حالت کہ آدم خود کی فطرت ہے کہ وہ لاش میں سے کچھ حصہ کھانے کے بعد اسے چھپا دیتا ہے اور اگلے روز پھر وہاں آتا ہے لیکن یہ شہنی عجیب اغری فطرت کی مالک تھی پالی میں دس دن قیام کے دوران میں میں نے جو باتیں اس کے بارے میں اپنے مشاہدے کے ذریعے نوٹ کی وہ یہ تھی نمبر ایک وہ ہمیشہ ان عورتوں پر حملہ کرتی ہے جو جنگل میں لکڑیاں چننے یا گھانس کاٹنے کے لیے جاتی ہیں نمبر دو اکیلی دکیلی عورت کا تاقب کر کے اس پر حملہ کرتی ہے نمبر تین اسے وہ عورت زیادہ مرغوب ہے جس نے ساڑھی پہن رکھی ہو اور جس کے ہاتھ میں درانتی ہو نمبر چار جس مقام پر وہ کسی کو حلا کرتی ہے وہاں دوبارہ نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کئی مرپا میل کے وسی علاقے میں سرگر میں عمل ہے نمبر پانچ وہ اپنی شکار پر دن دہارے اور اکثر صورت نکلنے کے فوراں بعد حملہ کرتی ہے نمبر چھے رات کو شازو نادر ہی کمیگا سے نکلتی ہے اور وہ بھی چاند نیت راتوں میں غالباً وہ چاند کو بھی صورت سمجھتی ہے نمبر سات مردوں کو دیکھ کر دور ہی سے قدراتی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے نمبر آٹ وہ نوجوان ہے اور ابھی تک اپنے جوڑے کو تراش نہیں کر سکی اس کی چھوڑی ہوئی ہٹیوں کے معاینے سے پتا چلا کہ اس کا جپڑا کسی زمانے میں زخمی ہو چکا ہے اور غالباً ایک آدھ دانٹ ٹوٹا ہوا بھی ہے نمبر نو پیروں کے نشانات ظاہر کرتے ہیں کہ اس کا قدر دم سے لے کا ناک تک نو فٹ کے لگ بھگ ہے ان حالات کی روشنی میں اسے تراش کرنا بلکل ایسے تھا جیسے بھوسے کے دھیر میں سوئی ڈھونڈی چائے تاہم میں نے تمام حربے اور سارے قائدے آزما کر دیکھ لئے صورت طلوع ہونے کے بعد آدھی آدھی رات تک پھرتا رہا بگر اس کا کہیں پتہ نشان نہ پایا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسے میرے ارادے کا علم ہو گیا ہے آپ سن کر ہسیں گے لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نے عورتوں کا بھیس بنا کر یعنی ساڑھی پہن کر اور ہاتھ میں درانتی لے کر گھنٹوں گھانس تک کٹی اس امید پر کہ شاید آدم خوش شہنی دھوکہ کھا جائے لیکن کوئی نتیجہ برامت نہ ہوا آخر میں نے گاؤں والوں سے کہا کہ وہ اتمنان سے اپنے روز مرہ کے دھندوں میں لگ جائیں شہنی اس علاقے سے نکل کر کہیں اور جا چکی ہے اور اب ادھر کا رخ نہ کرے گی بلکہ خود مجھے اس کے تاقب میں جانا پڑے گا میری اس فیصلے سے پالی کے لوگ خوش بھی ہوئے اور مایوس بھی خوش اس لیے ہیں کہ آدم خوش شہنی ان کے علاقے سے کہیں اور چلی گئی تھی اور مایوس اس طرح کہ میری اور مجھ سے زیادہ میری ڈائفل کی موجودگی سے انہیں ایک قسم کا اتمنان ہو گیا تھا پالی سے مشک کی جانب کوئی پندرہ میل دور چمپاوت کی بستی تھی میں نے وہی جانے کا فیصلہ کیا اگلے روز سورج نکلنے سے پہلے رختے سفر باندھا اور اپنے آدمیوں سمیت چمپاوت روانہ ہو گیا دھونہ گھاٹ پہنچ کر ناشتہ کیا کچھ دیر سستایا اور پھر چل پڑا مغرب کی طرف آسمان پر لالی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی کہ ہمارا کافلہ چمپاوت میں داخل ہوا یہ بتانا تمہیں پھولی گیا کہ جب ہم دھونہ گھاٹ سے چلے تو راستے میں بیس آدمیوں پر مشتمل ایک گروہ ہم سے آن ملا یہ لوگ آدم خون سے انتہائی خوف زدہ اور پریشان تھے اور مل جل کر چمپاوت جا رہے تھے انہوں نے بتایا کہ جب سے آدم خون نے لوگوں کو ہڑپ کرنا شروع کیا ہے کوئی اکیلا دھکیلا شک کہیں جانے کی جرت نہیں کرتا اور بیس بھی تیس تیس افراد کی جماعتیں سفر کرتی ہیں پالی اور چمپاوت کا درمیانی راستہ بہت خطرناک تھا آدم خور شہنی سے بلا شبا کچھ بائید نہ تھا کہ ان راستوں سے گزرنے والے راکیروں پر حملہ کر کے ان کے گوشت اور خون سے پیٹ بھرتی رہے اس پارٹی کے ایک آدمی نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا جو اس طرح سے ہے صاحب یہ دو ماہ پہلے کا واقعہ ہے بیس آدمیوں کی ایک پارٹی جس میں میں بھی شامل تھا چمپاوت کی طرف جا رہی تھی آپ جنوب کی طرف وہ پہاڑیاں دیکھتے ہیں نا یہاں تقریباً پچاس ساٹھ گز لمبی ایک کھو ہے دوپیر کا وقت تھا اور ہم سب خاموشی سے سفر کر رہے تھے کہ ناگہاں اس کھو کی جانب سے انسانی چیخوں کی آوازیں سنائی تھی چیخوں کی آوازیں اتنی ڈراؤنی تھی کہ ہم سب آدمی رک گئے اور سمٹ کر کھڑے ہو گئے آہستہ آہستہ آوازیں ہمارے نزدیک آتی چلی گئیں اور پھر ہم در کے مارے چھاڑیوں میں تبک گئے یہ کسی بدنصیب عورت کے چیخنے کی آوازیں تھی تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ اس کھو میں سے ایک شیر نکلا اس نے موں میں ایک عورت کو دبا رکھا تھا وہ عورت بالکل برہ ناتی صاحب اور خون میں نہائی ہوئی ایک طرف اس کے کھولے ہوئے بال زمین کو چھو رہے تھے تو دوسری طرف اس کی ٹانگیں رگڑ کھا رہی تھی شیر نے عورت کو گردن سے پکڑ لکھا تھا اور وہ آزاد ہونے کے لیے اپنے سینے پر ہاتھ مار مار کا چیخ رہی تھی شیر ہم سے پچاس گز دور تھا پھر وہ ایک جانے ملک کا نظروں سے ہو چل ہو گیا کچھ دیر بعد عورت کی چیخنے کی آوازیں بند ہو گئیں اور ہم چھاڑیوں سے نکل کر اپنے راستے پر کھولیے میں نے غصے اور حیرت کے ملے جلے لہچے میں کہا اور تم بیس کے بیس جوان چپ چاپ کی تماشات دیکھتے رہے تم نے اس عورت کو شیر کے قبضے سے چھوڑانے کی کوئی کوشش نہ کی نہیں صاحب ہم کچھ نہ کر سکے اس نے آنکھیں جھگا کر اس انداز میں جواب دیا جیسے میرے سوال پر دل میں بے حد ندامت محسوس کر رہا ہو ہم اسے بچانے کیلئے کچھ بھی تو نہ کر سکے ہر شک شیر کی ڈر سے سیما ہوا تھا جناب شیر ناراض ہو کر ہم میں سے کسی پر حملہ کر دیتا اور ویسے بھی عورت کو بچانا بیکار بات تھی وہ اس قدر زخمی اور خون میں لطپت تھی کہ بمشکل چند منٹ اور زندہ رہی ہوگی تم نے خوب کور سے دیکھا تھا وہ شیر تھا یا شیر نہیں میں نے کہا جناب اب ٹھیک طرح یاد نہیں ممکن ہے کہ وہ شیر نہیں ہی ہو ہم سب اتنے بدحواز تھے کہ کسی نے اس بات پر زیادہ خون نہیں کیا کہ وہ شیر ہے یا شیر نہیں اب چونکہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ قطود ایک شیرنی کے ہیں اس لئے وہ بھی شیرنی ہی ہوگی بہرحال ہم چمپاوت پہنچے اور لوگوں کو یہ معجرہ سنایا معلوم ہوا کہ وہ عورت حسب معمول جنگل میں لکڑیاں چننے گئی تھی اس کے ساتھ کئی اور عورتیں بھی تھیں شیرنی نے ان کے سامنے سے موں میں تبایا تھا ہمارے پہنچنے کے فوراں بعد وہ عورتیں ہاپٹی کھاپٹی آئیں اور انہوں نے ہمارے بیان کی تائید کی ہمیں علم تھا کہ شیرنی اس عورت کو لے کر کس طرف گئی تھی اس لئے گاؤں کے پچاس ساٹھ جوان لاتھیاں اور بچے لے کر جنگل میں جانے پر آمدہ ہوئے اور ہمیں بھی ان کے ساتھ جانا پڑا جس مقام پر ہم نے شیرنی کو دیکھا تھا وہاں سے ایک فلانگ ادھر عورت کی کپڑوں کی خون آلود دھچیاں پڑی دکھائی تھی اور جب ہم کھو کے اندر داخل ہو کر دوسری جانب کشک چٹانوں پر نکلے تو لاش ایک بلند چٹان پر پڑی ہوئی دور سے نظر آ گئی اس کے اس پاس خونی خون بکھرا ہوا تھا اور شیرنی ابھی اپنا پیٹ نہیں بھر سکی تھی وہ اتنے آدمیوں کو آتے دیکھ کر گھبرا گئی اور لاش کو چٹان پر چھوڑ کر کہیں چھپ گئی تھی صاحب جب ہم نے قریب سلاش کو دیکھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ عورت نہیں ایک پندرہ سولہ برس کی صحت مند اور خوبصورت لڑکی تھی اور خون میں لطپت ہونے کی باوجود یوں نظر آتی تھی جیسے مری نہیں بلکہ میٹھی نیند سو رہی ہے اس کے چہرے پر اس وقت بھی معصومیت تاری تھی سب لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اسے کپڑے میں لپیٹا اور چمپاوت لے آئے تحصیل دار نے میرا استقبال کیا اور مجھے سیدھا ڈاک بنگلے میں لے گیا اس نے گاؤں کے قریب آدم خون کے پھرنے اور کئی عورتوں کے یکے بعد دیکھ رہے ایک ہی سے حالات میں مارے جانے کی دستان سنائی رات گئے جب وہ رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا یہاں سے چند میل دور ایک اور بنگلہ گورنمنٹ نے بنوایا ہے آپ اس میں کل صبح چلے جائیے گا کیونکہ آدم خون نے اب تک جتنی عورتیں ہڑک کی ہیں وہ جگہ اس بنگلے سے نزدیک ہے لیکن تمہیں میرے ساتھ وہاں تک چلنا پڑے گا میں نے کہا جی ہاں ضرور چلوں گا اس نے جواب دیا اور سلام کر کے چلا گیا اگلے روز صبح صبح رہی تحصیل دار میرے پاس آ گیا میرے آدمی اس وقت ناشتہ تیار کر رہے تھے میں نے تحصیل دار سے کہا کہ چند منٹ ٹھہر جائے ناشتہ کر کے چلتے ہیں ابھی ناشتہ شروع ہی کیا تھا کہ دو آدمی آئے اور انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز چمپا بستے دسمیر کے فاصلے پر ایک گاؤں میں شیر نے گائے کو مار ٹالا ہے یہ گائے ایک عورت کی تھی جو اسے جنگل میں چرانے لے جا رہی تھی کہ شیر اچانک نمودار ہوا عورت جوان اور ہوشیار تھی شیر کو دیکھتے ہی جلدی سے ایک اونچے درخت پر چڑ گئی شیر پہلے تو درخت کے اید گید گھومتا اور غصے سے گردن اٹھا اٹھا کر قرراتا رہا پھر وہ جلہ کر گائے کی طرف لپکا اور آنن فانن اسے خون میں نہلا کر چلتا بنا وہ عورت کئی گھنٹے درخت پر بیٹھی رہی اس دوران میں شیر دو مرتبہ وہاں آیا اور پھر ایک جگہ بیٹھ کر نگرانی کرنے لگا اسی وقت تیس چاریس آدمیوں کا ایک گروہ ادھر سے گزرا تو شیر اٹھ کر چلا گیا عورت نے ان آدمیوں کو آواز دیں اور پھر درخت سے اتر کر سارا ماجرہ سنایا یہ داستان سن کر میں نے فوراں ڈائفل سمالی اور ان لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا تحصیدار کہنے لگا صاحب آپ جائیے مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے میں شام تک آپ کے پاس نئے بنگلے پر پہنچ جاؤں گا اور رات کو آپی کے ساتھ رہوں گا یہ لوگ آپ کو نئے بنگلہ بھی دکھا دیں گے وہ راستے ہی میں پڑتا ہے میں سمجھا شاید تحصیدار صاحب آدم خور کے ڈر سے میرے ساتھ نہیں جا رہے ہیں ورنہ این موقع پر ضروری کام یاد آنا کیا معنی رکھتا ہے میرے دونوں رہبر بہت دیس چلنے والے آدمی نکلے اور ان کی مئیت میں میں نے تصمیر کا فاصلہ اتنے کم وقت میں دیکھ کیا کہ آج بھی حیرت ہوتی ہے وہ مجھے سیدھے گائی کی لاش پر لے گئے اور ایک نظر دیکھتے ہی مجھے اپنی اس مشکت پر افسوس ہوا کیونکہ یہ شیرنی کی نہیں کسی چیتے کی حرکت تھی اور اسی کے پنجوں کے نشان جا بجا نظر آتے تھے مجھے حیرت تھی کہ یہ لوگ کیا واقعی اتنے سادہ لوہ ہیں کہ شیر اور چیتے میں تمیز نہیں کر سکتے بغرحال میں نے ان سے کوئی گلا شکوہ نہ کیا بلکہ جیب سے کچھ روپے بطور اعنام دیئے اور انہی کے ساتھ واپس اپنے نئے بنگلے تک پہنچ گیا اس آنے جانے ہی میں دن گزر چکا تھا سورج قروب ہونے میں صرف ایک گھنٹہ باقی تھا یہ لوگ مجھے بنگلے میں چھوڑ کر رخصت ہوئے تو ان کے چہروں پر خوف اور حیرت کے عجیب سے آثار پھیلے ہوئے تھے مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ بنگلہ آسف زدہ تھا میں چند روز تک یہیں ٹھیرا تھا اور جو کچھ مجھ پر بھی تیف آئین تھا کسی موقع پر بیان کروں گا میرے آدمی بھی تحصید دار کے ساتھ آنے والے تھے لیکن ابھی تک ان میں سے کسی کا کہیں پتا نہ تھا بنگلے کے بھٹے چوکی دار نے جو خود اپنے پرسرار خلیے کے باعث ایک بھوت نظر آتا تھا مجھے بتایا کہ اس نے ایک شیر کو قریبی نالے سے پانی پیتے بارہا دیکھا ہے یہ نالہ یہاں سے کتنی دور ہے میں نے پوچھا بلکل نزدی کی ہے جناب آئیے آپ کو دکھاؤں میں اس کے ساتھ چل پڑا کوئی ایک ڈیڑ فلانگ پر واقع ایک چھوٹا سا نالہ دکھائی دیا جس میں انتہائی گدلہ اور پدبودار پانی بھرا ہوا تھا معلوم ہوا کہ یہ پانی ایک قدرتی چشمے سے نکل نکل کر اس میں جمع ہوتا رہتا ہے نالے کے نرم کنارے پر شینی کے پنجوں کے تازہ نشان نصر آئے تو میں چونکرنا ہو گیا میں نے چوکی دار کو ہدایت کی کہ فوراں پگلے میں جائے اور جب تک میں نہ آؤں وہیں رکا رہے اس دوران میں اگر میرے آدمی یا تحصیل دار صاحب آ جائیں تو انہیں بھی وہیں روکے رکھے چوکی دار نے سر ہلایا اور چلا گیا میں نے نالے کی ایدگید کی زمین کا بخور معینہ کیا اور جو نتائجہ خص کی ہے ان کے مطابق یہ نالہ شینی کی پیاس صبح و شام بجاتا تھا یا وہ چوبیس گھنٹوں میں ایک پاس ضرور ادھر سے گزرتی تھی کیونکہ نرم دلدلی زمین پر سوائے اس کے پنجوں کے نشانات کے کسی اور جانور کے بہانمودار ہونے یا آ کر پانی پینے کی کوئی علامت موجود نہ تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شینی کے خوف سے جنگل کے دوسرے جانور یہ علاقہ خالی کر گئے ہیں وہاں کی ادھر تھے نہ جنگلی چوہے اور نہ پرندے ہر طرف ایک حیوتنات سناٹا تاری تھا سورج غروب ہونے کے بعد میں واپس بنگلے میں پہنچا تو تحصیل دار میرے آدمی کے ساتھ وہاں آ چکا تھا میں نے اسے دن بھر کی کار گزاری سے آقا کیا اور بتایا کہ بہرحال آج کی محنت اکارت نہیں گئی نالے کے پاس شینی کے پنجوں کے نشان میں نے دیکھ لئے ہیں اب دو ایک روز کے اندر اندر خدا نے چاہا تو اس کا خاتمہ یقینی ہے میں نے جب تحصیل دار سے پوچھا کہ وہ کس جگہ سونے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس نے آہستہ سے کہا جناب میں یہاں نہیں سو سکتا میں واپس اپنے گاؤں جاؤں گا یہ سن کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں یہ شک پاگل تو نہیں خوب جانتا ہے کہ اس علاقے میں آدم خود شینی رہتی ہے اور کتنے ہی افراد کو ہڑپ کر چکی ہے اس کے باوجود رات کے وقت جنگل میں سے تنہ تنہا گزر کر چمپا وقت جانے کا ارادہ رکھتا ہے میں نے اسے سمجھایا کہ رات کو جانا کسی طرح بھی ٹھیک نہیں صبح گجرون چلے جانا مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور کہا کہ وہ اپنے اس وعدے پر معذرت خواہ ہے جو اس نے رات کو میرے ساتھ بنگلے میں ٹھیننے کے لئے کیا تھا لیکن پاس بجو کی بنا پر وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا اس لئے اسے جانے کی اجازت دی جائے میں عجیب ششوپن میں پڑ گیا کیا کروں کیا نہ کروں ایسا نظر آتا تھا کہ تحصیل دار کے سر پر کذاک کھیل رہی ہے آخر میں نے کہا اگر تم جانے پر ہی مصحر ہو تو چلو میں تمہیں چمپاوچ چھوڑ آتا ہوں جی نہیں آپ دن پر کے تھکے ماندے ہیں آرام کیجئے میں خود چلا جاؤں گا اتمنان رکھیے آدم خود شرنی مجھے کچھ نہ کہے گی یہ کہہ کر اس نے لاتن جلائی اور رام رام کہتا ہوا اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا اگرچہ میں سخت تھکا ہوا تھا اور فوراں سو جانا چاہتا تھا لیکن رات بھر نیت نہ آئی اور تحصیل دار کی طرف ہی دھیان لگا رہا دو ہی باتیں ذہن میں آتی تھیں یا تو وہ پاگل ہے یا اتنا بہدر اور نٹر کہ آدم خود شرنی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا چمپاوت مہاں سے صرف چار میل دور تھا لیکن کون جانے وہ چار میل تے بھی کر سکا ہوگا یا نہیں اگرے روز دوپیر کو تحصیل دار بنگلے میں آیا تو اسے دیکھ کر میری چاند میں جانا آئی ابھی میں سے بنگلے میں رات ناکزانے کی اصل بچا دریافت کرنے ہی والا تھا یعنی جب وادی میں سے ایک شک ہاپتا کھاپتا آیا اور کہنے لگا جلدی چلیئے صاحب آدم خود نے ابھی ابھی ایک لڑکی کو مار ڈالا ہے اس نے پھولے ہوئے سانس اور خبرائے ہوئے لے جب میں جو کچھ کہا وہ قطن میرے پلے نہ پڑا سوائے اس بات کے کہ آدم خود نے ایک لڑکی کو مار ڈالا ہے میں اس کے ساتھ گاؤں میں گیا تو ہر فرد و بشر خوف و حراس کی تصویر بنا ہوا تھا مجھے دیکھتے ہی ان میں سے ہر شخص نے بولنے کی کوشش کی اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ لرزہ خیز داستان میں اس کی زبانی سنو میں نے صرف ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چپ چاپ کھڑا تھا چنانچہ میں اس کا بازو پکڑ کر ایک طرف لے گیا اور کہا کہ مہربانی کر کے سارا قصہ سنائے قصہ تقریباً وہ ہی تھا جو میں پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ سولہ سترہ برس کی ایک لڑکی گاؤں کی چند دوسری عورتوں اور آدمیوں کے ساتھ جنگل میں خوشک لکڑیاں چنے گئی تھی کہ آدم کو شہنی آئی اور لڑکی کو اٹھا کر لے گئی اس نے مجھے ہاتھ کی اشارے سے وہ سمت بھی بتائی جہتر اس نے لڑکی کو شہنی کو لے جاتے ہوئے دیکھا تھا میں نے یہ سن کر گاؤں والوں کو ہدایت کی کہ شور نہ مچائیں اور بلکل خاموشی سے اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں میں ابھی وہاں جاتا ہوں اور شہنی کو تلاش کرتا ہوں وہ زیادہ دور نہ گئی ہوگی میں بنگلے میں آیا اپنے خاکی کپڑوں کے اوپر ایک میلی کچیلی ساری باندھی بائیں ہاتھ میں دراتی سمالی دائیں کندے پر رائفل لٹکائی اور جب اس حیعت سے اپنے آدمیوں کے سامنے آیا تو کوئی بھی حسینہ روک سکا لیکن مجھے بہرحال شہنی کو دام میں لانا تھا بہت جد میں نے وہ مقام تلاش کر لیا جہاں شہنی نے لڑکی پر حملہ کیا تھا سرک سرک تازہ لہو کے لوتھڑے وہاں جم رہے تھے ایک ٹوٹا ہوا ہار بھی پڑا نظر آیا جس کے موتی ادھر ادھر بکرے ہوئے دھوپ میں چمک رہے تھے یہ راستہ بل کھاتا اور مرتا ہوا ایک پہاڑی کی طرف جاتا تھا یہاں شہنی کے پنجوں کے نشان واضح اور صاف تھے میں ان نشانات اور کون کے دھپوں کو دیکھتا بھالتا نہایت احتیاط سے آگے پڑھ رہا تھا ایک جگہ مجھے لڑکی کے سرکے بالوں کا ایک گچھا اور کھوپڑی کی خال بھی نظر آئی خاردار جھاڑیوں نالوں گھاٹیوں دروں اور کشک گھاس کے چھوٹے بڑے کتوں کو عبور کرتا ہوا آخر میں ایک تاریخ پہاڑی کھو کے قریب جا پہنچا شہنی اس کھو کے اندر اپنا شکال لے گئی تھی کھو تک پہنچنے کے لیے اسے پانی کے قدرتی طالب میں سے گزرنا پڑا تھا لیکن میں ایسا نہ کر سکا اور ایک نمبر جھکر کٹ کر کھو کے قریب پہنچا یہ کھو زمین سے تقریباً ستر اسی فٹ کے لگ بگ بلند ہوگی یاکا یک میری نظر لڑکی کے جسم سے کٹے ہوئے پان پر پڑی جس میں سے اس وقت بھی خون اُبل رہا تھا اتنا خوبصورت اور نازک پان تھا کہ اسے دیکھتے ہی صدمے کے مارے میری حالت غیر ہو گئی اور خون کھولنے لگا آہ پیچاری کتنی معصوم اور حسین لڑکی تھی جو ظالم شینی کے حدے چڑ گئی اس کے ماں باپ اور پھین بھائیوں کا کیا حال ہوگا جب وہ یہ پاؤں دیکھیں گے میں نے پاؤں اٹھا کر ایک جگہ پتھروں اور مٹی میں چھپا دیا تاکہ باپسی میں اسے ساتھ لے جاؤں اور وہ لوگ مرنے والی کا کریا کرم کر سکیں میرے حساب کے مطابق آدم خود شینی اس لڑکی کی ہلاکت کے بعد چار سو چھتیس افراد کو موت کے گھاٹ اتار چکی تھی اور ہم میں نے سوچ لیا تھا کہ یا تو اس کا قصہ پاک کر دوں گا یا خود مر جاؤں گا میرے قطبوں کی آہٹ پاکھر شینی کھو کے اندر ہی سے غرائی لیکن میرے سر پر جنون سوار ہو چکا تھا میں نے اس کے غرانے کی قطن پروا نہ کی اور ایک جانب کھڑے ہو کر درانتی زور زور سے جھاڑیوں پر ماننے لگا تاکہ شینی مجھے عورت سمجھ کر کھو سے باہر نکل آئے یہ مرحلہ اتنا نازک اور خطرناک تھا کہ مجھے آج بھی اپنی اس روز کی جرت بلکہ ہماکت پر تاجک ہوتا ہے ذرا سی غولت پر شینی مجھے ادھر کر رکھ دیتی لیکن یہ خطرہ مول لیے بغیر چارہ بھی تو نہ تھا میں دیر تک جھاڑیوں پر درانتی چلا ترہا اور شینی خود راتی رہی مگر کھو سے باہر نہ نکلی اب میں نے کھو کے اندر پتھر پھیکنے شروع کیے آدھے گھنٹے کی کوشش کے بعد شینی کا غیز آلود چہرہ کھو کے اندر نظر آیا وہ موں میں لڑکی کی لاش دبائے باہر آ رہی تھی وہ لمحہ جب میری اور اس کی آنکھیں چار ہوئیں مرتے دم تک یاد رہے گا اپنے سامنے ایک دوسری عورت کو دیکھ کر شینی نے لڑکی کی لاش موں سے نکال کر وہیں ڈال دی اور چھلانگ لگا کر میری طرف لپکی میں نے دراتی پھیک کر اس کی کھوپڑی کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا گولی اس کے شانے میں لگی لیکن شینی گری نہیں بلکہ الٹے قدموں بھاگی اور خوشک گھانس میں سے توڑتی ہوئی نظروں سے اوجل ہو گئی البتہ اس کی آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ کس طرف گئی ہے میں بھی اندازہ ہوں تو اس کے پیچھے بھاگا بہت جل اسے گھانس میں چھپا ہوا میں نے دیکھ لیا وہ بری طرح کھڑا رہی تھی اور خون میں دیتھرا ہوا جبڑا بھیانت انداز میں کھلا ہوا تھا میں نے دوسرا فائر کیا شیدنی اس مرتبہ اچھ لی اور پھر پیچھے دھوڑی اور یک لکھت قائب ہو گئی گھانس میں آہستہ آہستہ رینگتا ہوا میں آکے پڑا تو معلوم ہوا کہ یہاں سے ایک اموتی ڈھلان شروع ہوتی ہے اور پھر میں نے اسے دیکھ لیا وہ پچاس ساٹھ گز نیچے ایک چٹان پر مردہ پڑی تھی میں نے خوشی سے حلق پھار کا نعرہ لگایا اور پاگلوں کی طرح کاؤں کی طرف تھوڑا شیدنی کے آدم خور بن جانے کی وجہ یہ تھی کہ کسی اینڈی نے اس پر ٹولے دار بندوق سے فائر کر کے نہ صرف اس کا جبڑہ زخمی کر دیا بلکہ نچلا ایک دانت بھی تھوڑ دیا تھا جس کے باعث وہ جنگل کے جانوروں کو ہلاک کرنے کی قابل نہ رہی تھی لیکن انسانی شکار اسے آسانی سے مل جاتا تھا کاش اس بدبخت شکاری کو علم ہوتا کہ اس کی معمولی سے غفلت نے کتنے گھر اجار دیئے اور کتنے دلوں کو فیران کر دیا لیکن اسے لوگ ہمیشہ دنیا میں رہے ہیں اور رہیں گے جو ان باتوں پر زیادہ خون نہیں کرتے کہ ان کی ذرا سی کوتا ہی کتنی بڑی تباہی کا باعث بن سکتی ہے